بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگردہ اور سرگرم ہیں منزل اسے ملے گی جو شخص محنت کرے گا آہ in this video we will discuss about nucleic acid as genomic material DNA and RNA آج کس ویڈیو میں ہم نے overall ایک nucleic acid کی sequence کو پڑھنا ہے basically جو organism میں genomic material ہے جس طرح DNA ہے یا RNA ہے first one جو main بات ہے وہ یہ ہے کہ DNA ہے DNA basically double strand ہوتا ہے furthermore ہم اس کو پڑھتے ہیں basically deoxy ribonucleic acid یہ اس کا further کیا ہے consecutive نام ہے so اسی طرح جو RNA ہے RNA basically ribonucleic acid so یہ single strand ہوتا ہے تو ان سے پہلے ہم ان چیزوں کو one by one discuss کریں گے لیکن جو ہمارا main topic ہے وہ ہے DNA DNA ہوتا کیا ہے DNA کا function کیا ہے DNA کے structure کیا ہے furthermore DNA کی replication کیا ہے so first of all اگر ہم DNA کی بات کریں basically جو abbreviation ہے deoxy ribonucleic acid تو اس کے بارے میں students آپ کو کچھ چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے جس طرح first one is that DNA is a genetic code of life جو ہماری body کا جو genetic code ہے جو genetic sequence ہے وہ code DNA ہے اس کے example میں یوں دیتا کرتا ہوں جس طرح ہمارے mobile میں ایک properly password ہوتا ہے ایک code ہوتا ہے جس کو further کیے بغیر جانے بغیر جو کیا ہے کوئی بھی person ہمارے mobile کی applications کو open نہیں کر سکتا اسی طرح جو ہماری body کی sequence ہے جو ہماری body کا consecutive material ہے وہ basically جسے ہم نے genetic code of life کہا وہ DNA ہے دوسری بات یہ basically instructor molecule ہے informative molecule ہے اور اسی طرح جو last one ہے وہ ہے encoding sequence من ہماری body میں کسی بھی further کہ ہے sequence کے لیے further کام کے لیے further function کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پہ جو instruction دے گا وہ جو molecules ہے وہ DNA ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی جگہ پہ کسی چیز کو ہماری body میں sequence کرنے کے لیے encode کرنے کے لیے جو کہ ہے material responsible ہے وہ DNA ہے تو یہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اب for example ہم نے کہا کہ جو basically DNA ہے یہ instructor molecule ہے informative unit ہے یہ کس طرح ہے میں ہماری body میں students protein synthesis ہوتی ہے میں basically جو amino acid ہیں جو amino acid کا building block ہے یہ combine ہوتا ہے different کیا ہے band کے ذریعے amino band کے ذریعے اور یہ کیا کرتا ہے properly protein کے units کو بنا دیتا ہے میں amino acid کی sequence ہے amino acid کا building block ہے جو ملتا ہے اور protein بنا دیتا ہے اب DNA کا کام کیا ہے basically ہماری body میں protein کی کیا کرنا synthesis کرنا mean protein کو کس جگہ پہ کیسے کب اور کیوں synthesize کرنا یہ DNA کا کام ہے اسی طرح amino acid کو protein کی synthesis کے لیے کہاں بھیجنا ہے کتنا بھیجنا ہے کیوں بھیجنا ہے کب بھیجنا ہے یہ basically DNA کا کام ہے so that's our reason ہم DNA کو instructor کہتے ہیں DNA کو informative molecule کہتے ہیں so اسی طرح اگر ہم اس کے sequence دیکھیں اگر ہم اس کا structure دیکھیں تو میں یہ دیکھیں یوں لکھ دیتا ہوں کہ یہ basically یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 and 6 اسی طرح 1 2 3 4 5 6 اب یہ دیکھیں student اب میں نے basically 2 stand بنائے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے جو basically DNA ہے وہ double strand ہے so basically اگر DNA کے بارے میں لکھیں تو DNA ایک کیا ہوتا ہے polymer ہے basically mostly جو DNA کے لیے ایک چیز use ہوتی ہے کہ یوں کہا جاتا ہے DNA is basically polymer اب یہ polymer کیسے ہے اس کو polymer کیوں کہتے ہیں first one آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ polymer کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ جب دھیر سارے molecule دھیر سارے unit آپس میں combine ہوتے ہیں ایک لمبی chain بنا دیتے تو ان کو ہم basically nucleotide کہتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ basically میں نے یہ دیکھیں اس کو میں یہ دیکھیں سرکل کر دیتا ہوں اب جو یہ different سب unit ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اسی طرح یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ فردر مور اس لانگ سیکوئنس ہوتی ہے جو nucleotide اب جو nucleotide ہے اس چیز کو مائن میں رکھئے کہ nucleotide ہے یہ basically monomer ہے اور اسی طرح یہ single molecule ہے اور dna ہے یہ dher monomer nucleotide سے مل کے بنا ہوتا ہے so that's a reason dna کو کیا کہتے ہیں polymer کہتے ہیں کیونکہ یہ لنبی chain ہے تو اب یہ دیکھیں جس کو میں نے underline کیا یہ basically کہ nucleotide ہے کیونکہ dna کو study کر رہی ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں deoxy deoxy ribo nucleotide یہ دیکھیں میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو basically کہ ہے یہ جو first one جو ایک smaller monomer ہے جو ایک single unit ہے یہ nucleotide ہے اور دھیر سارے nucleotide دھیر سارے monomer student ملتے ہیں اور یہ dna کا ایک polymer بنا دیتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروپر پولیمر ہے یہ long chain sequence ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے یہ جتنے بھی nucleotide ہیں یہ ایک دوسرے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح ملتے جالتے ہیں اور یہ nucleotide مل کے یہ monomer مل کے dna کا structure بنا دیتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ definitely ایک واتسن اور کرک تو انہوں نے یہ dna ہے اس کو first time introduce کروایا تھا first time dna کو briefly study کروایا تھا اس کی replication composition کے بارے میں بتایا تھا بہر یہ ایک بہت بڑی discovery تھی اور انہی بیس پہ جو واتسن and crick ہیں انہوں کو noble prize دیا گیا تھا تو یہ properly ایک dna structure ہے میں آپ کو informative بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں dna کی composition کا پتا ہو dna کی replication کا پتا ہو dna structure کا پتا ہو تو اس کے لیے ہمیں first one جو main بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں nucleotide کا پتا ہونا ضروری ہے کہ nucleotide کیا ہے کیونکہ nucleotide مل کے جو لانگ چین of polymer وہ dna بنا دیتے ہیں اب جو polymer ہے یہ جس طرح جتنے میکرو مالیکیول ہیں dna ہو گیا لپیڈ ہو گیا فیٹ ہو گیا تو یہ سارے کیونکہ یہ سمپل اور سب یونیٹ سے بنے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ dna کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا چیز اس طرح دیکھیں کہ جو dna کی کمپوزیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ dna کی کمپوزیشن میں جو فسٹ ون ہے وہ pentose sugar ٹھیک ہے five carbon sugar ہے اس طرح اس کے ساتھ جو بیسی کلی کے ہے جو فاسفیٹ گروپ ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہیں یہ نیٹو جینس بیسیز ہیں یہ پروپرلی structure کمبائن ہو کے ایک dna کا long chain structure بنا دیتا ہے سو فاسٹ ون ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسی کلی یہ جو کچھ شوگر کے مالیکیول ہیں یہ کیا ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر جو dna کے structure میں جو بیسی کلی شوگر ہے وہ five carbon شوگر ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں pentose شوگر بھی کہتے ہیں یہ شوگر ہے یہ monomer ہے اس کے ساتھ دیکھیں نام سے dna deoxy ribonucleic acid یہ نucleic acid ہے مگر deoxy ہے اس سے کسی بھی جو structure ہے اس کے کسی بھی main جو میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں کہ جو carbon number one ہے کیونکہ یہ five carbon number two پہ کیا ہو رہی ہے oxygen remove ہو رہی ہے اگر وہ دیکھیں دیکھیں یہ basically pentose sugar ہے five carbon sugar carbon number one carbon number two carbon number three carbon number four and five so یہ basically اسی طرح اس کو bhi دیکھ لیں carbon number one two three four and five so اس کی اگر ہم position دیکھیں یہ basically position number one ہے یہ position number two ہے یہ three ہے یہ four ہے اور یہ five ہے اسی طرح یہ position number one position number two three four and five تو یہ basically کیا ہے اس کی position ہے اور دیکھیں اب جو ہم نے کہا ایک جو sugar ہے وہ RNA کے لیے ہوتی ہے اور ایک sugar basically کہ ہے وہ ہی پنٹوز sugar RNA میں بھی ہے دی اگر تو جو کیا ہے ہر اگر اس کم structure دیکھیں وہ تھوڑا complex ہو جائے اس لیے میں جو main structure میں یہ oxygen اور جو hydrogen کے اور جو کیا structure ہیں ان کو میں کیا کیا ہے فنکشنل کیا ہے اور denote کیا ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو اب یہ position number one ہے اس کے ساتھ h attach ہے اور h attach ہے اسی طرح position number 3 ہے position number 4 5 ہے اب اگر پوزیشن number 2 پہ یہ دیکھیں اگر یہ h attach ہے تو یہ basically جو sugar ہے یہ کس کے لیے ہے rna کے لیے ہے اسے ہم ribo sugar کہتے ہیں رائی bo sugar اور اسی طرح اگر اس میں یہ دیکھیں یہ ہاں سے اگر ہم کیا کہتے ہیں ڈی آکسی ribo sugar ٹھیک ہے یہ دیکھیں امید ہے اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ جو pentose sugar ہے جو 5 carbon sugar ہے جو basically یہ monomers ہیں اس کی اگر تو position number 2 پہ جو oxygen کو remove کر دیا گیا ہے تو وہ ڈی آکسی یہ میں یوں کر دیتا ہوں یہ structure ہے یہ student ہے basically phosphate group کا اس کو اگر ہم simplify کریں تو ہم اسے PO4 بھی لکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے جو phosphate group ہے اسے phosphoric acid بھی کہتے ہیں mean ہم یوں لکھ سکتے ہیں H3 PO4 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ basically کہہ فاسفیٹ group ہے اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو basically sugar ہے ڈیا x rai bo sugar ہے اور phosphate group ہے یہ دو چیزیں ڈیا ایک structure میں back bone کا function roll out کرتی ہے mean جو ڈیا ایک backbone ہے وہ fosfate group ہے جسے ہم نے fosforic acid کہا اور دوسرا جو ہے وہ basically ڈیا x rai bo sugar ہے سو اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کی composition میں وہ nitrogenous bases ہوتی ہیں اب جو nitrogenous bases کیا چیز ہے ایسے compound جن میں properly کیا ہو nitrogen جو ہے وہ ان کا کیا ہے vital part ہو mean part ہو important part ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں nitrogenous bases کہتے ہیں اور اس میں جو nitrogen ہو گی وہ act base اپنا function rollout کرے گی تو اس میں basically جو دو structure ہیں nitrogenous bases میں جو first one student ہے جو ہم یوں کہہ سکتے جو purines میں جو basically nitrogenous bases ہوتی ہیں وہ first one جو ہے وہ adenine ہے اور second one ہے وہ goanine ہے کیونکہ جابو بھی ہم adenine کو یا goanine ان دونوں جو کہہ ان کے structure کو اگر ہم briefly study کریں تو یہ دونوں کے دونوں double ring structure پہ کیا ہوتی ہے consist of ہوتی ہیں سو اس میں ہم فرق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم نے کہا purines double ring structure ہے اس میں adenine ہے اور one ہم ان کی پوزیشن لکھیں تو یہ دیکھیں یہ پوزیشن نمبر one یہ پوزیشن نمبر two یہ پوزیشن نمبر three یہ پوزیشن نمبر four یہ پوزیشن نمبر five اور یہ پوزیشن نمبر six ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم یوں لکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن نمبر seven یہ eight اور پوزیشن ہیں اور آب further more organic chemistry میں properly in position کو پڑ چکے ہیں سو اب جو basically adenine ہے اور goanine ہے ان میں فارق کیا ہے کوشش کرتے ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو basically اب ان میں صرف ایک ہی فارق ہے کیونکہ mostly جو adenine ہے اور goanine ہے پیورین کے structure میں پہ فارق آتا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے اس structure میں position ہے اگر ہم اس کی یہ دیکھیں position number 6 کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے جو NH2 amino group ہے وہ attach ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے position number 6 پہ amino group attach ہے اگر ہم goanine میں دیکھیں تو goanine کی position number six ہے اس پہ کیا ہے جو oxygen attach ہے تو یہ properly اس میں فرق ہے باقی اس میں کیا ہے ادھر بھی جو amino group ہے وہ attach ہے goanine میں attach ہے لیکن اگر ہم amino group کو دیکھیں ٹھیک ہے جو amino group ہے وہ basically کیا ہے جو addy need ہے اس کے position number 6 پہ ہے اور اسی طرح اگر ہم goanine میں دیکھیں تو goanine کی position number 4 بنتی ہے جو amino group ہے وہ attach ہے اسے ہم nh2 کہتے ہیں تو باقی اس میں structure وہ سیم ہے صرف اور صرف جو position ہے different sequence میں ان پہ structure ہے ان کا فرق ہے اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو perimedine ہے یہ کیا ہوتے ہیں اب اگر perimedines میں دیکھیں تو perimedines میں basically cytosine آتی ہے thiamine آتی ہے اور uracil آتا ہے تو اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو basically uracil ہے یہ RNA only اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ RNA کی بات کر رہے ہیں RNA کی جو nitrogenous bases ہیں ان میں thiamine کی جگہ کیا ہے uracil آئے گا اور جو یہ thiamine ہے یہ صرف اور صرف کس کے لئے ہے DNA only DNA کی بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف اور صرف کیا ہے thiamine آئے گا uracil نہیں آئے گا تو یہ properly اس structure ہے اب دیکھیں پیرامیڈائنز کو آپ نے یاد کرنا ہے تو اس میں صرف ایک چیز یاد کر لیں وہ ہے c ut cut تو اب c ut cut سے کیا بنتا ہے جو first one ہے c س مراد cytosine u سے مراد uracil اور t سے مراد thiamine اور جتنے بھی یہ کہ پیرامیڈائنز کا structure ہے تو یہ بیسیکلی سنگل رنگ structure ہوتے ہیں cytosine ہے یہ بھی single ring ہے اس طرح thiamine ہے یہ بھی single ring ہے uracil ہے یہ بھی single ring structure ہے تو اسی طرح ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ cytosine thiamine اور uracil میں کیا فرق ہے تو یہ بھی properly simple ہے لیکن ادھر بھی same like purines perimidine میں sequence کا فرق ہے number of position کا فرق ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کی main position ہے جو basically amino group attach ہے cytosine میں اور اگر ہم thiamine میں دیکھیں تو thiamine میں basically main position ہے ادھر oxygen attach ہے یہ properly فرق ہے سائٹوسین میں اور thiamine میں ٹھیک ہے سو اسی طرح اگر ہم دیکھیں باقی ادھر بھی وہی n h ہے ادھر بھی n h ہے ادھر بھی nitrogen ہے ادھر بھی nitrogen ہے لیکن جو main position پہ cytosine میں amino group attach ہے thiamine میں basic li جو oxygen attach ہے اور دوسرا ch3 methyl group ٹھیک ہے تو جو cytosine ہے اس میں methyl group نہیں ہے لیکن جو thiamine ہے اس کی position پہ methyl mithile group attach ہے سو اسی طرح اگر ہم thiamine کو اور uracil ہے ان میں دیکھیں تو ان میں کوئی main fark نہیں ہے یہ mostly approximately similarities ہیں لیکن ان میں جو main fark ہے وہ یہ ہے کہ جو uracil ہے اس میں methyl group attach نہیں ہے لیکن جو thiamine ہے اس میں methyl group attach ہے باقی ادھر بھی کہہ اس کی main position پہ بھی oxygen attach ہے اس کی باقی کہہ ادھر بھی oxygen کا double band ہے ادھر بھی nh ہے ادھر بھی nh ہے اور کہہ ادھر بھی nh ہے جو main position ہے سو اسی طرح لیکن جو main fark ہے thiamine اور uracil میں وہ یہ ہے کہ thiamine میں methyl group c 3 ہوتا ہے اور ادھر c 3 نہیں ہے تو یہ بیسی کے لئے ہیں اور پیری میڈائن کا جو پرابرل structure ہے اور یہ کہہ نیٹروجینس بیسیز ہیں جو فردر مور ڈی ای ای کے structure کو کیا کرتے ہیں منوفیکچر کرتے ہیں تو یہ تو ہم نے ڈی ای کی پر پر کمپوزیشن پڑ دی ڈی ای کی کمپوزیشن میں ایک تو شوگر ہے ڈی اکسی رائی بو شوگر ہے اس میں دوسرا فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے پیو فور ہوتا ہے جسے ہم ایچ تری پیو فور مین فاسفور ایسیڈ بھی کہتے ہیں جو بیسیکلی بیک بون ہے ڈی ای ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو ریز کر دیتے ہیں آپ کو پھر پر 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 سٹیکچر میں کیا آئے سمجھ جائے گی تو یہ سٹوڈنٹ کمپوزیشن کی ابھی ہم نے بات کی ہے اور فردر مور ہم دیکھتے ہیں کہ پر کلیے اگر ہمیں نیوکلوٹائٹ کے سٹیکچر کا نہیں پتا تو ہم کبھی بھی without information of نیوکلوٹائٹ we can't study different سٹیکچر different synthesis of DNA mean ہم DNA کے نا تو synthesis کو نا DNA کی ریپلیکیشن کو نا DNA کے سٹیکچر کو نا DNA کی کمپوزیشن ہم کچھ بھی study نہیں کر سکتے اگر ہمیں DNA کے سٹیکچر کو study کرتا ہے تو اس کے لیے جو پہلے main شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیوکلوٹائٹ کا پتہ ہو اب دو چیزیں ہیں ایک نیوکلوٹائٹ ہے اور نیوکلو سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں جو ایک ہے وہ نیوکلوٹائٹ نیوکلوٹائٹ ہیں اور دوسرا ہے نیوکلو سائیڈ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیوکلوٹائٹ اور نیوکلو سائیڈ میں کیا فرق ہے سو اسی طرح اگر جو نیوکلوٹائٹ کا structure ہے اس میں وہ ہی جو کہ ہے 5 کاربان شوگر ہے ڈی آکسی رائبو شوگر ٹھیک ہے وہ ہے اس کی جو position number one ہے اس میں یہ دیکھیں اس کی position ہم لکھ لیتے ہیں جو position number one position number two three four and جو 5 ہے ٹھیک ہے سو اسی طرح اب جو main بات ہے وہ یہ ہے کہ جو basically یہ کیا ہے کس structure ہے deoxy ribo nucleotide یہ structure ہے کس کا deoxy ribo nucleotide کا تو اس میں کیا ہوتا ہے جو first one ہے یہ میں اس ے remove کر دیتا ہوں تو اب جو basically کیا ہے nucleotide ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو جو کہ deoxy ribo sugar ہے ٹھیک ہے یہ attach ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی جو position number one ہے ٹھیک ہے ادھر آکے کیا attach ہوتا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو nitrogenous bases ہیں ٹھیک ہے nitrogenous کیا ہے bases ہیں یہ attach ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں دوسرا کیا ہے nitrogenous bases ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو position number یہ five ہے ادھر کیا ہوتا ہے basically فاس فیٹ گروپ ٹھیک ہے اب یہ جو تین چیزیں ہیں یہ کہ نیوکلو ٹائٹ کے سٹرکچر کو سٹڈی کرنے کے لیے ایک ڈیوکس رائیبو شگر دوسرا نیٹروجین بیس اور فاس فیٹ گروپ یہ تین چیزیں مل کے نیوکلو ٹائٹ کے سٹرکچر کو بنا دیتی ہیں نیوکلو ٹائٹ سٹرکچر کی فارمیشن کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ تو ہے نیوکلو ٹائٹ یہ پورا سٹرکچر ہے یہ نیوکلو ٹائٹ کا سٹرکچر ہے سو اب جو نیوکلو سائٹ ہے وہ کیا چیز ہے یہ میں یہاں آپ کو لکھ دیتا ہوں نیوکلیو سائٹ یہ نیوکلو سائٹ کیا چیز ہے اب نیوکلو سائٹ میں جو فاسفیٹ گروپ ہے وہ اٹیج نہیں ہوتا جو پوزیشن نمبر فائیو ہے وہ ایمپٹی ہوتی ہے اور اگر پوزیشن نمبر فائیو ڈیوکسی رائبو شوگر کی خالی ہے اس پہ فاسفیٹ گروپ اٹیج نہیں ہے تو وہ نیوکلو سائٹ کا سٹکچر ہے یہ بسی فرق ہے نیوکلو ٹائٹ اور نیوکلو سائٹ میں سو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو نیوکلو ٹائٹ کا سٹکچر ہے اس میں یہ ڈیوکسی رائبو شوگر ہے اس کی پوزیشن نمبر 1 پہ نیوکلو بیس اٹیج ہے اور اس کی پوزیشن نمبر 5 پہ وہ پی 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 یا جو فاسفیٹ گروپ ہے وہ اٹیج ہوتا ہے تو یہ مل کے ڈیوکسی رائبو نیوکلو ٹائٹ بنا دیتے ہیں اور ڈیوکسی رائبو نیوکلو ٹائٹ کو ہم کیا کرتے ہیں جو ایک ڈی ای نیوکلو پولیمر ہوتا ہے اس میں سے یہی جو ایک جو سنگل مونو مر وہ یہ ہے کہ ہم موسٹ لی لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں لیڈر یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہیلکس یہ دیکھیں یہ ہم موسٹ لی ڈی اے کے سٹرکچر میں اس چیز کو کیا کرتے ہیں ہم سٹارٹ سے سٹڈی کری آرہے ہیں کہ جو ڈی اے ہے is basically double stent ہیلکس ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کا پتہ ہے کہ دی اے ہیلکس کیا چیز ہے کیونکہ جو دی اے سٹرکچر ہے یہ سیڑھی پر مشتمیل ہوتا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں لیڈر ٹھیک ہے لیڈر لائک ٹھیک ہے کیونکہ جو ڈی اے کا structure ہے یہ لیڈر لائک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سیڑھی کی طرح ہوتا ہے کون سی 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 جو ایسے گھومتی ہوئی گول گھومتی گھومتی اوپر روم میں جاتی ہے تو اس سی سی ترہ جو گول سی گھوم کر اوپر جاتی ہے تو انٹی انٹی پیلا تو ہم موسٹی ہم نے یہ پڑھا ہے جو ڈی اے کے سٹین ہیں ٹھیک ہے یہ موسٹی کیا ہوتے ہیں فائی ٹو تھری اور کہہ تھری ٹو فائی تو یہ تو ہم نے سٹارٹ سے پڑھا ہوا ہے میٹریک سے ہم اس چیز کو انٹرمیڈی ایٹ سے چیز کو پڑھتے آرہے ہیں کہ جو ڈی این اے کا ڈی سٹین ہے یہ کیا ہوتا ہے انٹی پیررال ہوتا ہے یہ جو دونوں سٹین ہیں یہ فائی ٹو تھری اور تھری ٹو فائی کیا کرتے ہیں رزیسٹ کرتے ہیں تو لیکن ہمیں اس چیز کا پتا ہونا ضروری ہے کہ جو فائی ٹو ٹری اور ٹری ٹو فائی پرائی مر سٹین ہے یہ کس طرح بنت ہے یہ دیکھیں یہ پورا سٹین آرہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں جو سٹین ہے نیوکلو ٹائیڈ ہے ٹھیک ہے فس ٹون نیوکلو ٹائیڈ سیکڈ ون نیوکلو نیوکلو ٹائیڈ آرہ سیکڈ ون نیوکلو ٹائیڈ آرہ نیوکلو ٹائیڈ تو ہم نے ایک چیز اس میں پڑی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہم نے پڑا ہے جو بیسی کلی جو کہ نیوکلو ٹائیڈ کی جو پوزیشن نمبر ون ہے پوزیشن نمبر کہ ون ہے ادھر کیا ٹائیڈ ہوتا ہے بیسی کلی نیٹروجین اس بیسی اٹیج ہوتی ہیں اور اسی طرح جو پوزیشن نمبر جو فائیو ہے اس پر بیسی کلی جو فاس فیٹ گروپ پٹائچ ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جو اگر آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ جو بیسی کلی نیوکلو ٹائیڈ کا سٹرکچر ہے جو بیسی کلی کہ ڈی آکسی رائی بوس شگر ہے اس کی پوزیشن نمبر ون پہ نیٹروجین اس بیس اٹیج ہوتی ہے اور اس کی پوزیشن نمبر پہ فائیو پہ فاس فیٹ گروپ اٹیج ہوتا ہے تو یہ چیزیں مل کے نیوکلو ٹائیڈ کا سٹرکچر بنا دیتی ہیں تو یہ پراپرلی کہ نیوکلو ٹائیڈ کا سٹرکچر ہے اسے ہم نے کھول کے لکھا ہے تو اس میں فائیو ٹو ٹری اور ٹری ٹو فائیو جو پرائیمر ہیں وہ کیسے انفلوینس کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو یہ پوزیشن نمبر ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے یہ فور ہے اور یہ فردر کہہ فائیو ہے یہ دیکھیں یہ پوزیشن نمبر کہہ فائیو ہے تو اب جو یہ نیوکلو ٹائیڈ ہے یا جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسیکلی ڈیوکسی رائیبوز شوگر ہے اس کی پوزیشن نمبر ون پہ کوئی بھی نیٹروجین اس بیس لگا سکتے ہیں ہم نے پہلے میں گوہ نین لگائی ہے جو دوسرا ہے اس میں ہم نے ایڈین اٹیچ کی ہے اور جو تھرڈ ون ہے اس میں سائٹوسین اٹیچ کی ہے اسی طرح اسی سیکونس کو انورٹ کر دیں تو جو کاربن نمبر ٹو ہے اس پہ اکسیجن وہ ریموو ہو جاتا ہے اگر اس چیز کا خیال کریں جو پوزیشن نمبر تھری پہ اٹیچ پوزیشن نمبر ون پہ نیٹروجین اس اٹیچ پہ پوزیشن نمبر فائی پہ پی او فاس فی اٹیچ 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 اگر سٹکچر کو دیکھیں تو دوسرے سٹکچر میں جو پوزیشن نمبر فائی پہ فاس فی گروپ ہے ٹھیک ہے تو یہ چلاک ہے پی او فور جو فاس فی گروپ ہے کیوں اسے ہم نے کیوں کہا کیوں کہ یہ پوزیشن نمبر فائی کے ساتھ بھی جو سیکیڈ نیوکلوٹائیٹ کا سٹکچر ہے یا جو سیکیڈ ڈیوکسی رائیبوس یوگر ہے اس کی پوزیشن نمبر فائی کے ساتھ بھی بانڈ بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو اوپر والا جو ڈیوکسی رائیبوس کا سٹکچر ہے اس کی کاربن نمبر 3 پہ جو او ایچ ایچ ہے اس کے ساتھ بھی بانڈ بنا رہا جسے ہم اسٹر بانڈ کہتے ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیونکہ جو فاسفیٹ ہے یہ دو بانڈ بنا رہا ہے ایک جو ہے جو ڈیوکسی رائیبوس شگر ہے اس کی کاربن نمبر 5 اور جو فاسٹ ون جو ڈیوکسی رائیبوس شگر ہے اس کی پوزیشن نمبر 3 کے ساتھ تو کیونکہ جو فاسفیٹ ہے فاسفیٹ گروپ ہے یہ دو ایسٹر بانڈ بنا رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فاسفو ٹھیک ہے ڈائے ایسٹر بانڈ ٹھیک ہے یہ اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیئے کہ یہ ٹرم جو آپ سٹارٹ سے بیسیکلی شروع سے اس چیز کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈی این اے کے سٹرکچر میں فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ ہوتا ہے تو وہ ایسے بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو پیو 4 ہے فاسفیٹ گروپ ہے وہ شگر کی کاربن جو پوزیشن نمبر 5 ہے اس کے ساتھ اور جو اوپر شگر ہے اس کی پوزیشن نمبر 3 پہ جو ایس کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے کیونکہ فاسفیٹ گروپ دو بانڈ بنا رہا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں فاسفور ڈائی ایسٹر بانڈ اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ پوزیشن نمبر 3 ہے اور اسی طرح اگر ہم آ جائیں ادھر ٹھیک ہے تو اب ادھر کیا ہے یہ بسیکل ہی ہے ادھر فیر وہ ہی ہے پوزیشن نمبر 5 کے ساتھ پی او فور بانڈ بنا رہے اور اوپر والے کی کہ جو پوزیشن نمبر 3 ہے اس کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ 3 ہے اور ادھر پوزیشن نمبر یہ 5 ہے تو یہ دیکھیں یہ فرسٹ 1 ہمیں پتا چل گیا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے 3 to 5 پرائم سٹکچر ٹھیک ہے تو اسی طرح اب جو anti parallel 5 to 3 کیسے بنتا اگر ہم اس کو اُلٹ کر کے دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو اگر آپ سکرین پر نظر آرہ ہے تو یہ بیسیک لی کیا ہے اگر ہم نے اس کو اُلٹ کر کے رکھا کیونکہ ہمیں پتا ہے پوزیشن نمبر 5 پر فاسفیٹ گروپ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی اوور آل سٹیکچر دیکھیں یہ پوزیشن نمبر 1 2 یہ کہ ہے اس طرح نہیں کرتے ہیں اس کو ہم پروپرلی سٹیکچر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پوزیشن نمبر 1 2 3 4 5 اس کی پوزیشن نمبر 5 پہ جو آپ کو نظر آرہی گروپ اٹیچ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو اگر ہم دوسرے کی پوزیشن دیکھیں کاربن کی جو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے سو اسی طرح اب یہ دیکھیں جو پہلا جو کی ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شوگر ہے ڈیاکسی رائبو شوگر ہے اس کی پوزیشن نمبر 5 پہ جو پیو 4 بانڈ بنا رہے ہیں اور جو دوسرا سٹکچر ہے کس کا نیکلوٹائیڈ کا ڈیاکسی رائبو شوگر کا اس کی پوزیشن نمبر 3 پہ جو OH ہے ادھر بانڈ بنا رہے ہیں اس طرح اگر ہم نیچے دیکھیں تو اس کی بھی پوزیشن نمبر 5 ہے اور جو 3rd 1 ہے اس کی پوزیشن نمبر 5 پہ جو کیا ہے OH گروپ پٹیچ ہے اس کے ساتھ بھی بانڈ بنا رہا ہے اس طرح اگر ہم ایسے چلتے جائیں تو یہ دیکھیں جس طرح یہ 3 2 5 ہے یہ پراپرلی کیسے آئے گا جو 1 پرائیم ہے اور دوسرا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو اُلٹ کر لکھا تو اس کا سٹرکچر ہمیں ملے گا 5 2 3 ٹھیک ہے تو یہ پراپرلی ایک ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹی پیرالر سٹینڈ ہیں وہ کس طرح دی ای ای سٹر میں ریٹین کرتے ہیں اور 3 سٹرکچر کیسے بنتا ہے سو اس کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیسیک لی کیا بنا دیتے ہیں ریل سٹرکچر ٹھیک ہے جس طرح وہ ایک ریل کی پٹڑی ہوتی ہے یہ ویسا ڈی ای سٹرکچر ہے تو اس میں یہ دیکھیں جو بیسیک یہ جو سیڑھی کی طرح ٹھیک ہے جو سٹینڈ ہوتی ہیں وہ کیا ہے اس میں جو بیک بون ہے وہ یہ ڈیاکسی رائیبو شوگر ہے اور پھر کیا ہے فاسفیٹ گروپ ہے پھر یہ ڈیاکسی رائیبو شوگر ہے یہ پھر کیا ہے فاسفیٹ گروپ ہے اس میں بھی یہ ہم بیک بون کہتے ہیں ڈیا نی کی تو یہ کیا بنا دیتا ہے ڈیاکسی رائیبو شوگر اور فاسفیٹ گروپ بنا دیتے ہیں اور اس میں جو بازو ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ بیسیک لی کیا ہے اس میں یہ دیکھیں جو فسٹ ون کیا تھا نیوکلو ٹائٹ تھا اس کے ساتھ پوزیشن نمبر ون پہ گوانین اٹیج ہے اور جو دوسرا جو کیا ہے دوسرے سٹینڈ پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نیوکلو ٹائٹ اٹیج ہے اس پہ کی پوزیشن نمبر ون پہ سائٹوسین اٹیج ہے اسی طرح ہمیں پتہ ہے جو گوانین اور سائٹوسین ہے اس میں تین ہیٹروجن باند باند سکتے ہیں جو میں نے یہ دیکھیں ڈراغ کی ہے ایسے ڈاٹڈ لائن سے ڈراغ کی جاتے ہیں فردر مور میں لائن سے ڈراغ کر دی ہیں اس طرح اگر ہم دوسرے کو دیکھیں دوسرے جو نیوکلو ٹائٹ ہے اس کی پوزیشن نمبر ون پہ ایڈین اٹیج ہے اور اسی طرح جو سیکڑ ون جو کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کے پوزیشن نمبر ون پہ تھائمین اٹیج ہے دی ایڈین کے سٹیکچر میں ایڈین اور تھائمین ہے اس میں دو ہیٹروجن باند بنانے کی پاسی بیلیٹیز جو اس کی پوزیشن نمبر ون ہے اس پر کاربن اٹیج ہے اور اس کی پوزیشن نمبر جو دوسرا سٹینڈ ہے اس کے نیوکلوٹائیڈ میں پوزیشن نمبر ون پہ جو گوانین اٹیج ہے اور اسی طرح جی سی مین گوانین اور سائٹوسین کے درمیان جو ہیٹروجن باند بنانے کی پوزیبیلیٹیز ہیں وہ تھری ہیٹروجن باند ہیں سو اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ جو بیسیکلی یہ جو آپ کو دو سٹکچر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کہہ ہیں وہی فاسفیٹ گروپ ہیں اور دوسرا کہہ شوگر ہے ڈیاکسی رائیبو شوگر ہے اور اس میں جو سیڈی کے بازو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی کہہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹو جینس بیس ہیں اور یہ سٹکچر مل کے یہ ریل سٹکچر بنا دیتا ہے ایک ریل کی پٹڑی بنا دیتا ہے اس کے ساتھ یہ پروپرلی ایک سیکونس ہے اور اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ٹوٹل ڈی اے کی لیندھ ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کی ویڈ کتنی ہوتی ہے اس میں جو ایچ ٹرن ہے وہ کتنے پہ ہوتا ہے جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو نیٹو جینس بیس ہیں ان میں فاصلہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس طرح اگر ہم جو ڈی اے کے جو دو سٹین ہیں ٹھیک ہے ان کا آپس میں فاصلہ دیکھیں تو وہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے کتنے تک 0.2 نینو میٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ دیکھیں جو فسٹ سٹین ہے اور دوسرا سٹین ہے ٹھیک ہے اس میں جو فاصلہ ہے ٹھیک ہے یہ والا وہ کتنا ہے 0.2 نینو میٹر اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں دو گروو جس کہتے ہیں اب جو ایک ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میجر ہے اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے مائنر گرو ہے ٹھیک ہے یہ پراپر اس کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کو نظر آرہ ہے یہ بسیکل مائنر گرو ہے اور یہ دیکھیں جو اس میں ایک پراپر موڈ آرہا ہے تو یہ میجر گرو یہ پراپر اس میں میجر گرو ہیں اور مائنر گرو ہیں اس طرح اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ ویری کرتا ہے 3.4 نینو میٹر ان میں جو کیا ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے 3.4 نینو میٹر سو اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں یہ پراپر لی جو سٹکچر ہیں جو سیڑی کے بازو ہیں یہ نیٹو جنس بیس ہیں اس طرح اب جو نیٹو جنس بیس میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 0.34 نینو میٹر ہے تو یہ پراپر لی اس میں کہہ دی اے کے سٹکچر میں کچھ اس کی ویٹ ہے ہم نے پڑھے مینر گروو پڑھا اور ہم نے جو نیٹو جنس بیس میں کہہ جو دی سٹنس پڑھا وہ ہے 0.34 نینو میٹر سو اسی طرح یہ پراپر لی ایک ہے جو ڈی اے کا سٹکچر ہے اس میں ہم نے ہیلکس کو پڑھا لیڈر کو پڑھا انٹی پیرل سٹینڈ کو پڑھا اس کی کمپوزیشن کو پڑھا اس کو ہم فاسفور ڈیاسٹر بانڈ کیوں کہتے ہیں یہ پڑھا ہے ریل سٹکچر پڑھا ہے اور اس میں پراپر جو ہے ریگولیشن پڑی ہے کمپوزیشن پڑی ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کسی بھی کنفوزیشن کی صورت میں آپ کومیٹس باکس میں اپنا ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریسپونڈ ضرور ملے گا تھینک یو اللہ حافظ